سروائیکل کینسر آج کے زمانے کے اندر محلاؤں کے لئے ایک بہت بڑی چنوٹی ہے اور اس چنوٹی کے اوپر آج آپ کو جانکاری دینے کے لئے سواہب آنسنگھ میڈیکل کالج کی پورو پروفیسر اور سپرینٹینمنٹ محلہ چکر ساراکی ڈاکٹر مینہ آچائریا جو کی ابھی مرتبان کے اندر راجستان اسپطال کے اندر مرشت چکر سکر میں کاری کر رکھی ہیں جن کو سرکار نے بہت سارے سمبانیت کر رکھا ہے چکر ساوی بوشن سے دوزار اٹھارا کو چکر سا دیوست کے اوپر ایمام کالپوسکوپی ہے ایمام سروائیکل پتھولوجی کی بھارتی ہے سنستان کی راشتری کاری کرانی کی سلسچہ ہے اور انہوں نے جیپور کے اندر ایک کالپوسکوپی کا پریکشن کے اندر بھی چلا رکھا ہے تو ڈاکٹر مینہ آچائریا سر کہیں گی کہ وہ آپ کو سروائیکل کینسر کی بارے میں بتائیں جنیٹل کینسر اور ریپورٹک کینسر ایک ہمارے مہیاں کے لیے ایک بہت بڑی چلوتی ہے جو کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں گربہ شے کا کینسر اور بچے دانی کی ماہوں کا کینسر بچے دانی کی نلیوں کا کینسر اور اور اووری کا کینسر کئی پرکار کے کینسر ریپورٹک آرگنز میں ہوتے ہیں پر سب سے زیادہ جو پرمک کینسر ہے وہ سروائیکل کینسر ہے اور یہ گربہ شے کی گریوہ کا کینسر کے نام سے جانا جاتا ہے میں آج اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دینا چاہتی ہوں سروائیکل کینسر آج بھی ہمارے دیش میں بہت بڑی چنوٹی کے روپ میں ہے ہر سال قریب قریب 96,922 ویمن سروائیکل کینسر سے ہمارے دیش میں گرسیت ہوتی ہیں اور ساٹھ ہزار مائلہیں پرتید وش اس کی وجہ سے موت ہو جاتی ہیں اگر دنیا میں سروائیکل کینسر کی وجہ سے جو موت ہو رہی ہیں اس کا قریب قریب بل ایک چوتھا ہی حصہ ہمارے دیش کی وجہ سے ہو رہا ہے اور وہ اتنی ہی ملتی در بڑھ رہی ہیں پر ایک بہت جانکاری میں آپ کو دینا جاتی ہوں کہ سروائیکل کینسر کی اگر ہم روکتا ہم وہاں علاج پون روپ سے سمبھو ہے اگر اس کی پرائرمیک عوستہ میں ہم اس کی جات کر لیں اور ٹیکہ کرن کر لیں سروائیکل کینسر کے ایک کئی کارن ہے اور سب سے بڑا کارن جو ہے وہ کم عمر میں بھی ہوا اور بہت جلدی یون سمبند سے ہونا تو ہمارے دیش میں ہی ایک بہت بڑی سمشہ بھی ہے چنوٹی بھی ہے کہ ہمارے دیش میں آج بھی کم عمر میں مہلاوں کا یون سمبند ہو جاتا ہے اور ایک سے ادھک وقتی کا اصرکشت یون ہونا ایک بہت بڑا کارن ہے اس دیش میں یون روگ میں کئی طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہے یون سمبند سے اور بھی یون روگ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری زیادہ عورتوں میں دکھائی دیتی ہے سترہ وش کی کم عمر میں ماں بننا اور بار بار بات ہے اگر بہت کم اندرکال میں اگر ماں بنتی ہیں تو اس کی وجہ سے بچے دینے کے موہ پہ جخم ہو جاتے ہیں اور ان مہلاوں میں سروائکل کینسر ہونے کی سمبھاونہ زیادہ ہو جاتی ہے اور بھی کئی کارنے کیسے کو کوشنوں دھوم رپان جو مہلایں زیادہ کرتی ہیں تماکوں کا سیون کرتی ہیں ان میں بھی یہ روگ ادھک پا جاتا ہے سروائکل کینسر کا جو ایک پرموک کارن ہے وہ ایک ہومن پیپلما وائرس کے دوار آتا ہے اور یہ وائرس جو ہے وہ یون سمبند سے فیلتا ہے جس کے بارے میں آپ کو میں آگے بتاؤں گی اور اس کے اگر اپن پتے ہیں کہ کیا لکشن ہوتے ہیں کینسر کیسے پتا لگ سکتا ہے کہ کس مہلاوں کو سروائکل کینسر ہیں تو ماسک دھرم ہے اس میں ادھک ماترہ میں آنا ادھک سمیں کے لیے رہنا اور بیچ بیچ میں بلیڈنگ ہونا پہنٹال وش کی آئیو میں اگر مہلاوں کا ماسک دھرم بند ہو جاتا ہے پر اس کے بعد بھی اگر رکھت جاتا ہے تو ہمیں یہ ایک سنکیت کی روپے جانا جاتا ہے کہ یہ کوئی کارن ہے جس کی وجہ سے مہلاوں میں مہاواری بند ہونے کے بعد میں یہ کینسر ہو جاتا ہے یون سمبند کے بعد میں اگر درد ہوتا ہے اور اس کے بعد میں اگر بیڈنگ ہوتی ہے سیکسل کونٹیکٹ کے بعد میں تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہو سکتا ہے ماسک دھرم کے سمیں درکھت کے ساتھ از سامانے بدھوک آنا گندہ پانی جانا جس میں سمیل ہوتی ہے تو بھی ہمیں ڈاکٹر سے جات جرور کرانی چاہیے اور نیچے کی حصے میں جب یہ کینسر بڑھ جاتا ہے تو نیچے کی حصے میں برابر درد بنا رہتا ہے ادھکانش مہلاوں میں پری کینسر چرن کے لکشن کچھ بھی نہیں دکھائیتا ہے کوئی سائنس سیمٹم نہیں ہوتے کہ کینسر کے کیا ہے اس لئے ہر مہلاوں کو تیس سے پیسے پرش میں اپنی ایک بار جرور جانچ کروالیں چاہیے اور جو کوویڈ کے ٹائم پہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر بھی یہ سی بی اے سی اور ان سی دی کی طرف سے کہا رہا ہے کسی بھی مہلاوں میں اگل لکشن ہے یا کوئی بھی وضع ہے تو آپ کو اس کی جانچ اوش کروالیں چاہیے تھوڑا سا میں آپ کو سر وکس کے بارے میں بتاتی ہوں کی کوئی سائی کیا ہے اس کی سرشنہ کیا ہے اگر آپ دیں تو یہ گربہ شاہ ہے جو سروش ہے وہ ایک سروگ کاène چوتی ہے اور اس کا بیت زیادہ دو سے پانچ سیٹی میٹر ہوتا ہے اور اس کا ویاس بہت کم دو سے پانچ سنٹیمیٹر ہوتا ہے تو یہ سرچنہ کے روپے میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو جس پتہ لگ جائے کہ گرباشی کیا ہوتا ہے اور بچی دانی کا موں کا کینسر ہم کس طرح سے پہچاند کر سکتے ہیں سمیں رہتے ہوئے اس کی نیدان بھی کس پر کا کر سکتے ہیں یہ کینسر میں جو ہوتا ہے وہ سروکس میں مکشدت ہوتا ہے دیکھیں سروکس کی جو کوشکہ ہیں وہ ارس ہمانی روپ سے بڑھنے لگتی ہے اور کبھی کبھی ہم علاج نہ کیا جائے تو یہ کینسر کے روپ میں لے لیتی ہے جیسے کہ میں نے ابھی ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو ویجائنہ ہے یہاں پہ جو سروکس ہے اس میں یہ کوشکہ ہیں اس کا ارس ہمانی روپ لے لیتی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے جہاں آج ہم کرونا کی بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں سب کو یہ پتا لگیا یہ ایک طرح کا وائرس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آج دیش میں بھی دیش میں بیماری بہت روپ سے فیل دیئی ہے اور آپ کو یہ جان کے اشتر ہوگا کہ سروائے کا کینسر کا کارن بھی پتا لگ چکا ہے کہ یہ ایک پرکار کا وائرس ہے جسے کی ہیومن پیپلومہ وائرس کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ کینسر ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں اس کا ٹکہ کرنے بھی ہو سکتا ہے اور ادھیک طرح یہ کینسر جو ریپروڈیو ایج ہوتی ہے اس میں 80 سے 90% مہلہ آئے ہیں یہ اس وائرس کے دوارہ سنکرمیت ہو جاتی ہے پر اس میں بہت زیادہ چندہ کا وشہ نہیں ہے کیونکہ یہ انفیکشن ہونے کے بعد میں اپنے آپ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہوں کہ دیکھئے جو یہ ہیومن پیپلومہ وائرس ہے یہ ایک طرح کا کومن وائرس ہے اور یہ آپ اچھی طرح جان لیجئے یہ وائرس یون کیایت سے فیلتا ہے ایک سے دوسرے میں جب اس کی پروش کا سمبند ہوتا ہے تو یہ وائرس چلا جاتا ہے اگر یہ وائرس جو گروہ شکی گریوہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے اس میں یہ اس کی جو کوشکہ ہیں اس میں یہ اسمانی روح سے بڑھنے لگتا ہے اور اس کا بکاس ہو جاتا ہے اور یہ اگر ہم اس کا سمیں رہتے ہوئے علاق نہیں کریں تو یہ اسمانی جو کوشکہ ہیں سروکس میں بن چکی ہیں وہ آگے جا کے کینسر کا روح لے سکتی ہیں جیسے اس ڈائیگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ جو بچے دانک کے جو ماؤت ہے اس میں یہ انفیکشن ہو جاتا ہے اور یہ یونی کے دوارہ جو پورش اور اور کا جو سممند ہوتا ہے اس سے یہ سروکس میں چلا جاتا ہے اب یہ سروکس میں جانے کے بعد میں یہ جیسے اپنے کورونا وائرس کے بارے میں آپ لوگوں نے سوچا ہوگا سنا ہوگا آپ سبھی جنہیں اس کے بک میں کافی جاگرہ تھی ہیں اسی طرح یہ ہیمن پیپلما وائرس ہے یہ سروکس کا کینسر کم سے کم 99% 7% کی طریب یہ اس کینسر کے لیے جمعہ دار ہے اور اس کی بھی بہت ساری ویرائٹی ہوتی ہے یہ سو سے بھی ادھک اس کینسر کے آپ کو انٹیجن ملتی ہے اور پرکار ہوتے ہیں پر ہاں اس کے جو کینسر بناتے ہیں جو سروکل کینسر وہ تیرہ سے چودہ ترے کی جاتی ہیں وہ کینسر بناتے ہیں اور ہمارے دیش میں جو کینسر سروکل کینسر دیکھا گیا اس میں ادھک تر مہینہ ہے سولہ اٹھارہ پہتہالیس پکٹیس اور اتیس نمبر کی جو ویرائٹیز ہوتی ہیں جو ٹائپس ہوتی ہیں ان سے یہ کینسر بننے کی سنبھاؤنا زیادہ ہو جاتی ہیں اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سروکس کے اندر جب یہ انفیکشن ہو جاتا ہے اور یہ انفیکشن چاروں طرف فیل جاتا ہے اور یہ جو سروکس کی جو کوشکہ ہیں ان میں دیرے 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 انفیکشن بنا رہتا ہے اور یہ اپنے آپ آٹھ سے نو مہینے میں within two years انفیکشن ہونے کے بعد اگر آپ کی immunity اچھی ہے آپ میں body کا resistance اچھا ہے تو انفیکشن اپنے آپ clear ہو جاتا ہے تو چندہ کا مشہ نہیں ہے پر اگر یہ انفیکشن ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور یہ انفیکشن آگے جا کر کوشکہوں میں بنا رہتا ہے پرمانٹ رہنے لگ جاتا ہے تو آگے جا کر یہ خطہ بن جاتا ہے کہ کوشکہوں میں کچھ بدلاؤ لائے گا اور یہ بدلاؤ کی وجہ سے یہ آگے جا کے دیرے دیرے کینسر میں بدلاؤ ہو سکتا ہے تو ہمیں ایک بہت لمبے سمیں کی ملا ہے کم سے کم آٹھ سے دس سال اس چیز میں لگ جاتے ہیں کہ یہ سروائیکل کینسر کا انفیکشن ہونے کے بعد میں کتنا لمبا سمیں لگتا ہے جب یہ کینسر میں چینج ہو جاتا ہے تو ہمیں بہت بہت سمیں ہیں ہم سمیں پر جاگرتی پیدا کر لیں سمیں پر اس کا ٹکا کرن کروالیں اور اس کا علاج کروالیں تو اس کینسر سے سو پرسنٹ بچایا جا سکتا ہے اب میں نے آپ کو جسے بتایا کہ ایچ پی بھی ایک بہت ہی سامانی وائرس ہے جو تورچہ کے سمپرک میں فیلتا ہے اور ادھکاست لوگ جیون میں کسی بھی سمیں یہ پر بہت کر لیتا ہے اور ادھکاست لوگوں میں یہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ایچ پی بھی انفیکشن کے کوئی سائن اور سمٹمز نہیں ہوتے اور یہ اپنے آپ سمیں کے انفیکشن ٹھیک ہو جاتا ہے پر کبھی کبھی جبھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور کوشکوں میں پریویتن بنا رہتا ہے تب یہ آگے جا کر کینسر کا روح لے سکتا ہے تو یہ جو وائرس ہے جیسے میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں آج اپنے کرونا وائرس کے بارے میں اتنی جاگرتی پیدا ہوگا یہ لوگوں کے اس کے بارے اسی طرح کی یہ جو وائرس ہے ہیومن پیپیلوما وائرس یہ سروائیکل کینسر کرتا ہے اور اینل کا بھی کینسر کر دیتا ہے جو یونی دوار ہے ول ول اس کا بھی کینسر کر سکتا ہے ویجائنہ یونی کا بھی بنا سکتا ہے اور پورشوں میں پینائل کینسر بھی کر سکتا ہے اور اورل کینسر بھی مکہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو وائرس ہے ہم لوگوں کو سمیں ہوتے ہوئے اس کی جانکاری ہونی چاہیے اس کا کیسے نیدان ہو سکتا ہے کیسے پتا لگا سکتا ہے کہ ہم سمیرے پر اس کا کس طرح سے ہلاد کریں جسے میں نے بتایا کہ ابھی ابھی ادھک تر ایچ پیوی کا جو یہ وائرس سے وہ سروکس کا کینسر کرتا ہے پر یہ نیچے اسے کا بھی کینسر کر سکتا ہے جو اسمانی کوشکائیں ہوتی ہیں اگر سمیرے پر ہلاد نہیں کر جائیں سروائکل کینسر گریوہ کا کینسر تو کرتا ہی ہے پر یہ گلے اور موں کا بھی کینسر کر لیتا ہے میلاؤں کے مقابلے میں پروش میں یہ کینسر ادھک ہوتا ہے جو کی اس کی لنک اور مقدار کو کرتا ہے تو یہ جو کینسر ہے پرش اورشتری دونوں کو ہی پرباویت کرتا ہے اب اس کا بچاو کیسا کیا رہا ہے پہلا قدم گربہ شہیک کینسر کو ہم کیسے روک سکتے ہیں سب سے پراتھمک روک تھا ہم اس کے کیا ہے سرکشک یون سمبت کیونکہ یہ کینسر یون کی وجہ سے فیلتا ہے یون سمبت کی وجہ سے جسے کی ہون پیپلما وائرس ایک دوسری کو جا سکتا ہے اگر پرش یون روک سے سمبت پیلی تھے ہم ان پیپلما وائرس پرش میں تو وہ میلاوں میں پاس کر سکتا ہے مہلاوں میں ہوتا ہے تو پرش میں جا سکتا ہے کنڈوم کے پروک سے آپ ایچ بیوے کے بارے میں کافی سنا ہم ان پیپلما وائرس کے بارے میں اور ایچ ایوی کے بارے میں دونوں کو ہی کنڈوم کے دوارہ روکا جا سکتا ہے گپت روگوں کے انہیں بھی جو روگ ہوتے ہونے بھی کنڈوم کے دوارہ روکا جا سکتا ہے اور گپت روگوں میں اگر کوئی بیماری ہو گئی ہے تو اس کا حلاج سنے پر جرکا ہے سب سے ضروری بات جو پراثمک روکتہ ہمیں وہ HPV پیکسیدیشن HPV کا ٹیکہ کرن کرنا جس کے بارے میں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ جو بھی HPV انفیکشن ہے وہ ہم پتہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ کس مریش کو HPV انفیکشن ہوا ہے کس کو نہیں ہوا ہے تو یوہا لوگوں میں اس کے بارے میں جانکاری دینا بہت ہی ضروری ہے بہت آوشک ہے کہ یہ ایک انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ ٹائم پر الاندھ نہ کرائیں ٹائم پر پتہ نہ لگا جائیں تو کینسر بن سکتا ہے آگی جا کے ورطمان میں آپ کو یہ جانکہ اشری ہوگا کہ ورطمان میں اس کینسر کو بچانے کے لیے ہمارے یہاں HPV ٹیکہ بھارت میں دو جار آٹھ میں ہی سرکت ہو گیا لیکن آج بھی اگر ہم نے جیسے سروے کیا ہے جان کر ہی دیکھئے تو بہت کم مہلہ ہے اور بچیوں میں اور اڈالسنٹ گرل میں یہ جان کر یہ کہ اس طرح کا کوئی ویکسین ہے اور جو بچے دانے کا موں کا کینسر ہے وہ ہیمن پیپلما وائرس کے دوارہ ہوتا ہے اور کینسر اس سے آج اس طرح کے آپ لوگ ٹیکہ کرن کے لیے کرونا وائرس کے لیے اتنے چنتیت ہیں اور سرکار کی طرف سے اس پہ بہت جوڑ دیا جا رہا ہے ہر طرف اس کا جوڑ دیا جا رہا ہے میں آپ لوگوں سے کرتے ہوں پراتنہ کرتے ہوں کی جو ویکسین آب لیول ہے ایچ پیوی ویکسین وہ دو جارہ آٹھ میں ہی ہمارے دیش میں آ گیا کم سے کم اتنے لمبے عوضی نکل گئی پندرہ بیس سال ہو گئے پر بہت کم لوگ اس کا ویکسین کراتے ہیں اور یہ جو ہمارے جو کینسر ہوتا ہے ٹھے اور گیارہ یہ بچے دانے کے موں پہ مسے کر سکتے ہیں اور پریشوں میں بھی مسے کا کارن بن سکتے ہیں اور سولہ یہ اٹھارہ ہے وہ کینسر بنا سکتے ہیں یہ گارڈے سل نام کا ایک ویکسین دو ہزار چھے میں ہی ہمارے دیش میں آ گیا ہے اور دوسرے ویکسین جو صرف سولہ اور اٹھارہ پہ کام کرتا ہے وہ دو ہزار سات میں ہمارے دیش میں آ چکا ہے پر ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو نہ تو مہینہ ہے اس کے لئے جاگروت ہیں نہ بچیاں اس کے بیارے میں جاگروت ہیں کی کینسر کا جو ویکسین ہے اسے کب لگایا جائے کیسے لگا جائے اور یہ گارڈے سل اور سرور ایکس کے نام سے ہمارے دیش میں آج بھی ملتا ہے سبھی مہینہوں سے اور کشورہ وشتہوں میں لڑکوں سے میری پراتلہ ہیں کہ یہ ویکسین کے بارے میں ادھک سے ادھک جانکاری لے اور یہ ویکسین جرور لگوا ہے جو صحیح عمر ہے ویکسین لگانے کی وہ نو سے چودہ وش کی آئی ہوئے اس میں چھے مہینے کے انترکال میں یہ ٹھیکہ آپ لگوا سکتے ہیں اس میں صرف دو ہی قرآ کی ضرورت پڑتی اگر یہ ٹھیکہ سمیں رہتے ہوئے نہیں لگایا ہے اور پندہ سال کی بعد میں لگاتے تو اس کی دو کی جگہ ہمیں اس کو تین خوراک لینی پڑتی ہے اور پھر بھی مہینہوں نے نہیں لگوا ہے تو سولہ سے پیتہ لیس بچ کی عمر میں یہ ویکسین ضرور لگا ہے ٹھیکہ ضرور لگوا ہے اور ٹھیکہ لگانے سے اس کینسر سے ضرور سے روک تھام ہو سکتی ہے اب ٹھیکہ کیا کرے گا کیسے بچا کرتا ہے ٹھیکہ سے شریر میں جو روک پرتی روک جو شمتہ ہے وہ اتنی پچھلی ہو جاتی ہے کہ آگے جو کینسر بننے کی سمبھاونا ہوتی ہے وہ کافی ادھک تک کم ہو جاتی ہے یہ جو ٹھیکہ جو لگایا جاتا ہے اس سے یہ ہے کہ یہ سمبھاونا آپ کو بچائے گا اور یہ دوسری جو بیماریاں ان سے بھی جیسے جو کینسر نہیں ہے پر صرف مسے بن گئے ہیں آدمی کی عورت تو اس میں بھی بچائے جا سکتا ہے اور کافی دیشوں میں جیسے آسٹریلیا اور ان میں ایچ پیوی ویکسن سبھی لڑکیوں میں لگانا آتی عوشق ہے اور وہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ سروائکل کینسر کی ریٹ بہت ہی کم ہے اور ہر بچیوں کو یہ ویکسن لگانا ضروری ہو گیا ہے تو یہ آج ہمارے دیش میں بھی ہم سب لوگ اس کے لئے مہم چھڑیں کہ ہمارے دیش میں بھی ہم کینسر بچانے کے لئے یہ ویکسن ضرور لگایا تو سروائکل کینسر کی بچاؤں بچانے کے لئے ہمان پیپلما ویکسن بھول نہ جانا ٹکا جرن جرور کروانا تو ٹکا کرن جسے ہم بار بار میں کیریور کروانا کے لئے آپ کرواتے ہیں اس کے لئے آپ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ پساسات ایچ پیوی کا بھی ٹکا کرن جرور کروانا ہے اب ایک بہت بڑا پرشن ہمارے دماغ میں آتا ہے کیا ٹکا کرن کرانے کے بعد بھی کوئی سکرننگ ٹیسٹ کروانا ضروری ہے میں آپ کو بتاتیوں کی یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہم کروانا کا ویکسن لگواتے ہیں اس کے بعد بھی سامدھانی جرور بھرتنی چاہیے کیونکہ پونڈ روپس سے ویکسن کسی بھی بیمارے کو نہیں روک سکتا ہے اسی طرح سے اگر ہم نے ایچ پیوی کا ویکسن لگوا لیا ٹکا کرن کرا لیا پھر بھی بہت سارے جو انٹیجنز ہیں اس کے بہت سارے سو سے ادھک ایچ پیوی کی ویریٹیز ہوتی ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ٹکا کرن کے لیے جو انٹیجن سے اتلبد ہیں وہ سوڑہ اٹھا رہی ہیں باقے جو تیس اکتیس پہتہالیس ان کیوں جسے بھی کینسر ہو سکتا ہے اس لیے ٹکا کرن کے بعد بھی ٹیسٹ ضرور کرانے چاہیے اس کے لیے بہت سارے ٹیسٹ اولیبل ہیں پیپس سمیر اولیبل ہیں ایچ پیوی ڈی ای نی ٹیسٹ اپ رہے ہیں سرکس کا ویجول انسپیکشن ہے وایا ویلی کر سکتے ہیں گام گام میں ہی ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہر کوئی نرسز اسٹاک ڈاکٹر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں پرانیمی کرسطہ میں پتہ رکھ جائے کہ کچھ بدلاؤ آ رہا ہے تو کالپس کوپی کے دوارہ ہم یہ پتہ رکھ سکتے ہیں کہ کینسر کس جگہیں ڈبلپ ہو رکھا ہے اور اس کا آگے جاکر بائپسی لے سکتے ہیں اور اس کا صحیح سمیے پہ علاج کر سکتے ہیں اب پہلا چرم کی بارے میں میں نے آپ کو اچھی طرح سے بتا دیا کہ ویکسینیشن ہمارا پہلا چرم ہے ٹیکہ کرن ہے دوسرا چرم جو ہم اس روک تھام کیلئے بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ویکسین لگایا تو ہمیں ٹیسٹ کرانے چاہیے سکرین ٹیسٹ جروری کرانے چاہیے اور یہ جاچ سست میلاؤں کو بھی کی جاتی ہے کیونکہ سست میلاؤں میں کوئی سیمٹم نہیں ہوتے کہ اسے کینسر بن رہا جسے میں آپ کو شروع ہمیں بتایا انفیکشن ہونے کے کوئی سیمٹمز نہیں ہیں کہ اس کو ایچ پیوی انفیکشن ہو گیا ہے تو آپ کو ٹیسٹ یہ سیمپل جانس کی دوارہ ہی بتا لگا جا سکتا ہے اور پرادریمی کے حوستہ میں جب کسی بھی پرکار کے کوئی بھی سیمٹمز نہیں ہیں تو آپ ٹیپسس میں نے اس کے دوارہ پتا کر سکتے ہیں ویجول انسپیکشن کے دوارہ آپ کینسر کے بارے میں بتا کر سکتے ہیں کہ کوئی کوشکوں میں بدلاؤں اور ایچ پیوی ٹیسٹ کی انفیکشن ہوا ہے یہ ایچ پیوی ٹیسٹ کی بہت ترے کی ویرائیٹیز آگ نہیں ہیں ان کے دوارہ بھی پتا کر سکتے ہیں اور کورپس کو اگر ہمیں کسی طرح کی پتا لگ گیا ہے کہ کسی طرح کی سامانے کوشکوں میں بدلاؤں رکھا ہے تو کورپس بھی کرنا بہت ضروری ہے اور باہت سی لیکن ہم سام میں رہتے ہوئے اس کا کونڈو سے علاج کر سکتے ہیں اب ہمیں سکریننگ کب کر رہا ہوں چاہیے مہلہوں میں تیس سال کے پیسر سال کی عمر میں ایک بار جو ہماری بھارت سرکار نے بھی اس کے نیدش دیئے ہیں اپنی جان جرور کروانی چاہیے اگر کسی بھی طرح کے کوئی اس میں بدلاؤں نہیں آیا کوئی ریپورٹ نہیں آئی تو پانس سال کے اندر دوبارہ ایک بار ٹیسٹ کروانا چاہیے پاریکشن گاؤں گاؤں میں ہر نرس میں کیونکہ ہم بھائیہ پاریکشن اس لیے جھو دیتے ہیں کہ ہمیں ہماری اسی سے نبی پرسنٹ مہلہ ہیں گاؤں میں رہتی ہیں اور کینسر کی وہ بہت آخری سٹیج میں آتی ہیں جب کینسر بہت آخری سٹیج پہ ہوتا ہے تب علاج کرنا بہت سمب نہیں ہے تو پی اے سی اے سی گاؤں گاؤں میں یہ وایا ٹیسٹ سرکار کی دوارہ انمید کیا گیا ہے یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور وہاں پہ جو ڈاکٹر اور نرسیس ہیں انہیں اگر لگ جائے گا کہ کوئی قوم میں کوئی بڑھلاو آیا تو یہ کیس آگے سی اے سی اور ڈیسٹرک ہسپیٹل اور میڈیکل کاریج میں بھی ریفر کر سکتے ہیں اس کے لیے بہت سارے کیمٹس لگایا جاتے ہیں بہت سارے بتایا جاتا ہے کہ ہم بہت پرانہمی کرسطہ میں یہ جانس کے دوارہ پتا کر سکتے ہیں اور اس کے لیے بہت ہی سیمپل جو ہیں اگر اور بھی لوگ اس کو ویو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نرسنگ سٹاف ڈاکٹریز وغیرہ تو وایا ٹیسٹ ایسا ٹیسٹ ہے جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہیں سیمپل ایک ٹیبل ہوتی ہے سیم سیمپل آئٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں جو روز مل جائے جو اسٹومنٹ سے اس کے دوارہ ہم اس ٹیسٹ کو آرام سے کر سکتے ہیں اور وایا کو کس سیمپل دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ کوشکاں کے بدلاؤ سے یہ دم جو بچہ دانے کا موہ ہے وہ سفید ہو گیا ہے اور اس میں رنگ پریورتن ہو گیا ہے اور رنگ پریورتن کا کارن کیا ہے کہ ان کوشکاں میں کچھ بدلاؤ آ گیا ہے جس کو کہ ہم سارے اس کے اندر جو کوشکاں ہیں جو نیوکلیس کہتے ہیں اس میں ہو گیا ہے اور وہ آپ کو یہ روح سفید دکھائے تو اس کو ہم اسیٹو وائٹ کہتے ہیں اور سیمپل یہ ٹیسٹ صرف ایک منٹ کا ٹیسٹ ہے اس میں کوئی پندرہ پیسے کا بھی کھرچ نہیں ہے تو یہ گاؤں گاؤں میں اس ٹیسٹ کو پچھ لپ کیا جا رہا ہے پر یہ ٹیسٹ مہاواری کی دوران نہ کریں گھر بستہ میں بھی نہیں کرنا چاہیے بچے کے جنم کے بارہ ستہ بار ہی ٹیسٹ کروانا چاہیے دیکھیں آپ اس ڈائیگرام میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ سرکس کا موہ بالکل ریڈ کلر کا ہو گیا ہے تو یہ ایک ٹوپیا جائے کسی طریقہ نہیں ہے پر اس کو ہم آگے ویڈیوال انسپیکشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بدلاؤ تو نہیں آ رہا ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہوگی اسی پرسنٹ مہیلہ ہیں جو ہمن پی پلما ہواہ سے سنکرمیت ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں ان میں کوئی پرکار کا سمن پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ کچھ مہیلہوں میں بھی یہ سنکرمنٹ بنتا ہے جو آگے سروائیکل کینسر کا روح بنا سکتا ہے سروائیکل کینسر کے بہت لمبے اردی ہوتی جسے میں نے آپ کو بتایا کہ آٹھ سے دس سال ہوتے ہیں اسے ہم پری کینسر کہتے ہیں اور پری کینسر میں ہم ڈیفرنٹ ٹیسٹ سے وایا سے ڈیلی سے پیپس سمیر سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ پری کینسر اسٹیج ہے اور اس ٹیم اس کا علاج کرنا بہت آسان اور سرل ہے جیسے آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے وایا ٹیسٹ کیا ہے اور بچے دیکھیں موک کا ایک دم بدلاؤ آگیا ہے یہ کینسر کی سٹیج ہے تو یہ نرسل سٹاف بھی جو چھوٹے ڈاکٹر اس کے لئے بہت زیادہ پرکشن کی ضرورت نہیں ہے یہ سبھی لوگ یہ ٹیسٹ آرام سے کر لیتے ہیں یہ کینسر کی اوستہ بتا رہا ہے کہ کینسر بن گیا ہے اور اس میں کس طرح سے بدلاؤ آیا ہے اور کس طرح سے یہ سفرد کوشن ہے دکھ رہی ہیں آپ کو اور یہ کس طرح سے پورن روح سے یہ کینسر کا انوازیو کینسر ہو گیا ہے یہ بچے دینے کی موک سے کوشکاوں سے لیا جاتا ہے اور کوشکاوں میں کیا بدلاؤ آیا ہے یہ اس ٹیسٹ کے دورا پتہ لگا سکتے ہیں اور یہ ٹیس ورش کی بات کری ہے اور ٹیسٹ تین ورش کی انترکال میں ہی ٹیسٹ کر لینا چاہیے اور 65 سال کے بعد اس ٹیسٹ کے کوئی آفشکتہ نہیں ہے اور ماسک دھر میں ہی ٹیسٹ ہم نہیں کرتے ہیں ٹیسٹ کب کرنا چاہیے یہ ماواری آنے کے دس پندرہ دن کے اندر اندر ہی ٹیسٹ کر لینا چاہیے جس سے کہ ہمیں اچھی طرح سے کوشکاوں کا بدلاؤ کا پتہ لگا سکتا ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیپسس میں کپ کرنا چاہیے کہ ٹیس ٹیس ورش میں تین ورش کیاں ایک بار کر لانا چاہیے ٹیس سے پیسٹ ورش کی آئیو میں یہ ٹیسٹ جرور کرانا چاہیے اس کے ساتھ ایچ پیوی کا ٹیسٹ بھی کروانا چاہیے اور اگر کوئی بدلہ ہو تو سمیہ پہ اس کا علاج جرور کرانا چاہیے جیسے آپ نے اس میں دیکھا ہوگا یہ سیمپل ایک ٹیسٹ ہے جو پیپس اس میر کے نام سے بڑا نائنٹین سکسٹی فائی سے ہی ٹیسٹ ہمارے دش میں آدمی ہو رہا ہے اور یہ ٹیسٹ میں بڑے بڑے چینج آگئے ہیں کنینشل ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس میں کوشکاوں کا بدلہ بہت اچھی طرح سے پتہ لگ سکتا ہے یہاں تک کہ اس میں جو ویرس کا جو چینج آرے اس کا بھی ہم آرام سے پیپس کے دوارے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کوشکاوں میں بدلا ہو وہ ہیمن پیپلوما وائرس کی وجہ سے ہو گیا ہے اور جب کوشکاوں میں ات صاہم چینج آگئے ہیں یہ پیپس کے دوارے پتہ لگ جاتا ہے اور اس میں بچے دانے کی جو موگ کی کوشکاں ہے اس میں نیوکلیس کا چینج آگیا ہے سائٹHelloプلازما چینجا آگیا ہے اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کوشکاؤں میں بدلاؤ آگیا ہے اب جب ہماری جو بچے دارے کی کوشکاؤں کو چینج آگیا ہے اس میں بدلاؤ آگیا ہے اور یہ پیپس کے دوارہ پتہ لگا لیا جاتا ہے تو اس کا آگے کیا کیا جائے اس لیے آگے اس کے لیے ایک جو ہیں اس کا ہم کالپس کو کہتے ہیں یہ کالپس کو جو سروکس میں جب بدلاؤ آرہا اس کو میگنیفائی کر لے گا اس کو بدلاؤ کو بتا دے گا اور یہ اس کے سب سے بڑا اس کالپس کو کا ایڈوانٹیج ہے اور اس سے کیا ہے کہ یہ یہ بتا دیتا ہے کہ جو کوشکوں میں بدلاو آ رہا ہے وہ کس جگہیں ہو رہا ہے جو سائٹولوجی سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بدلاو ہے پر وہ کس جگہ ہے جو سیڈوکس کا اس کا مطلب اوپر کا انٹریلیپ پہ ہے کہ پوسٹریلیپ پہ ہے کہ اس کے کونے میں ہے کس جگہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے اور اس ٹیسٹ کے پتہ لگانے کے بعد میں بائب سے لی جاتی ہے جس سے کہ ہم اس کا اسٹیج کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کہاں ہے تو جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ کولپس کا بھی ایک فرکریہ ہے جس سے کہ ہم اس کا آکار بڑھا جاتا ہے اور ہم کی سکرن کے دوارہ اس کو اچھی طرح سے جانس کر سکتے ہیں کہ اسمانیاں سے ترک کس جگہ ہیں اور بائب سے اسی ٹیم لے لی جاتی ہے چھوٹا سا ٹکڑا لے لیا جاتا ہے اور اس کو میکروسکوپ کے دوارہ دیکھ کر یہ پتہ لگا جاتا ہے کہ اس پر کس طرح کے بدلاو آ رکھے ہیں جیسے یہ پوٹو میں آپ نے دیکھ رکھا ہے کہ یہ جو چینجز ہیں گربری شاہ کی گریوہ میں بائب سے کی بات پتہ لگیا ہے کہ کونسی سٹس پہ کینسر بن رہا ہے سی آئین ون سی آئین ٹو اور ٹری اور کس میں یہ رہے گا کس میں یہ آگے پرکرتی کر جائے گا اور کس میں یہ انومتی سے چینج بدل جائے گا اور کس میں انیزیو کینسر بننے کی سمبھاونا زیادہ بن گئی ہے تو میں نے آپ کو بتایا اب ہم تیسرا چرن جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اگر پورو میں آگے ہمیں پتہ لگیا پورو پورو ستمے کی کینسر بن گیا تو ہمیں کیا کر لینا چاہیے اس کے لیے بہت سارے اپچار ہیں جیسے کرائیو سجری ہے اس پرکریا سے موہ پہ ٹھنڈا سکھ کر لیا جاتا ہے لی پہ کی جتنا کینسر سے پرباویت ایریا ہے اس کی کوشکوں کو ہٹا لیا جاتا ہے لیجر شیل چکیسہ ہے جس سے کی سمانے کوشکوں کو جلا دیا جاتا ہے اور کونائیزیشن کی دوارہ اس میں جتنے ایریا میں جتنے میں اس سے کچھ سوستے ایریا کو لے کر بھی اس کینسر کو وہاں سے پری کینسر سیسٹیج کو ہٹا دیا جاتا ہے تو میں نے آپ کو پرتھن چرن کے بارے میں اچھی طرح سے بتایا دوسرا چرن ہمارے کیا ہے اور تیسرا چرن ہے تو سروائیکل کینسر کو ہم بہت ہی جل آوستہ میں پتا کر سکتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی سکتے ہیں اس لیے مہینوں کو نیئے میں طرف سے اپنی جانچ کروانا چاہیے ہیں ہر تین سال میں اپنا پیپسس میں روایا یا کوئی بھی ڈیسٹ کروانا چاہیے ہیں اس کے علاوہ ایچ پی ویڈی وائرس کو بچانے کے لیے جو ٹیکہ لگا ہے اس کو ضرور بھولنا نہیں چاہیے دھوم رپان نہ کریں سرکشت یون سمبند بنایا رکھیں اور آپ کی روک پتی روز شمتہ بڑھانے کے لیے اپنی ڈائیٹ کا بہت دیان رکھیں جیسے کہ آپ ابھی اپنا کرونا کے سمیے دھیان رکھ رہے ہیں ایمینوٹی بڑھانے کے لیے اس طرح سے اس کے لیے بہت ضروری ہیں تو آج ہمارے دیش میں کیا ہے سارے دنیا اس کینسر سے پرباویت ہے اور سب کا یہ ہے جو ہماری ورڈ ہیلتھ اورگنائیزیشن ہے ان سب نے ملکہ ساری دنیا میں ایک مہم چڑھا رکھا ہے کہ اس کینسر کو ہم کو دو ہزار تیس تک دنیا سے ہٹانا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلا چرن ہے کہ نبی پرسنٹ لڑکیوں کو پندہ ورش کی آئیو کے اندر اندر ایچ پی وی ویکسن کا ٹکہ لگا لنا چاہیے سو ایچ پی وی کے ٹکہ پندہ ورش کے اندر اندر اڈولیشن لڑکیوں کو ضرور لگا لنا چاہیے نبی پرسنٹ مہلاؤں کو پہتیس سے پیتالیس ورش کی عمر میں اپنی جانچ جرور کروانی چاہیے اگر کچھ بھی جانچ کرانے میں اج سامانک کوشنگیں دکھتی ہیں پرانیمی کا وستہ میں پری سٹیج دکھائی دیتا ہے اور پتہ لگیا ہے تو اپنا شروع میں پرانیمی کا وستہ میں علاج کر لیں تو اس کینسر سے سو پرسنٹ مکتی مل سکتی ہے تو سب سے بڑا دائتو کس کا ہے ہماری جو اڈولیشن گرلز ہیں ان کا بہت بڑا دائتو ہے کہ یہ خود اپنے لیے ویکسن لگوائیں اپنی ماتا کو اپنی چاچی کو اپنی بہنوں کو گھر میں اس میں لیے موٹیوٹ کریں انہیں پیرد کریں کہ وہ اپنے بہنوں کا اور اپنے گھر میں ماتوں کی جانت جرور کر رہا ہے اور اگر جانت میں کسی بھی طرح کا کوئی چینج ڈاکٹر بتاتے تو اس کا ایراد جرور کر لیں اور آج ہمارے دیش میں بہت سارے چیلنجز کو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں کہ ادھکتر میلائیں گاؤں میں رہتی ہیں انہیں ان کینسر کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے تو یہ جانکاری دینا بہت ضروری ہے اور یہ بتانا ہے کہ کشوراستہ میں یہ ٹیکہ کرن جیسے باقی ٹیکے لگائے جاتے ہیں ویسے ان ٹیکوں کو بھی لگانا چاہیے ان میں آویڈنس بنانی ہے سکریننگ کے لیے مہلاو میں بنانی ہے کہ وہ اپنا سکرین ٹیسٹ کرائے اور سب مل کر اگر ہم کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا مہین کو اس چیلنج کو ہم کرنے گے تو آپ سب کا سیوگ چاہیے کہ آپ سب لوگ میں ہم لوگوں کے ساتھ جنہیں سب ڈاکٹرز اس ٹیموئی میں لگے ہوئے ہیں اور پہلے اس ٹیپ پہ ہم ٹیکہ کرن کرائیں گے دوسرے ٹیپ پہ ہم اس کی جانچ کے دورہ پتا کریں گے اور تیسری ٹیپ پہ ہم پونڈ روپ سے اس کینسر سے موقت ہو جائیں گے اگر ہم پرارمی کے سطح میں اس کا علاج کر لیں گے تو میں آپ کو یہی سندیش دینا چاہتی ہوں کہ سروائیکل کینسر کو پونڈ روپ سے روکا جا سکتا ہے اگر صحیح سمیے پر ٹیکہ کریں وہ پرارمی کرسطہ میں جہاچ کروائی جائیں تو اس کا لگ بک صور پتیش علاج سمبہ وے اور کینسر سے بتایا جا سکتا ہے اور اس کے لئے ہم نے راجستان میں ایک پریونشن آو سروائیکل کینسر کیلئے مہین چڑھا رکھا جس میں پورے راجستان میں ہم لوگوں نے اس کینسر کو مکت بنانے کیلئے پریریت کر رہے ہیں اور اس کے لئے میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت دھنیوہ دیتی ہوں کہ آج آپ سب لوگوں نے مجھے صحیح ہو گیا اپنا سمیے دیا اور اس کی بارے میں جان کری لی